امیس خانے سے لاکھا ہے اب برن جی ہاں سر ارے تم بوم مارتا ہے نمسکار دو وائر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی ابھی آپ نے کچھ آوازیں سنی اور کچھ تصویریں دیکھی یہ آواز اور تصویر ایک ایسی خطرناک گھٹنا کی طرف اشارہ کرتی ہے جس پر بھارت اور بھارت کے ناغرکوں کی بہت کم نظر گئی ہے مانیپور کا ہم ذکر کر رہے ہیں مانیپور میں پچھلے ایک سال سے بھی زیادہ سے جس طرح کا فساد جاری ہے جتنے لوگ اس سے پرباوت ہوئے ہیں لوگوں کی جانے گئیں ہیں لوگ ابھی بھی جو ریلیف کیمپس ہیں اس میں جی رہے ہیں اور یہ پورا جو کانفلکٹ ہے جو سنکٹ ہے وہ خط نہیں ہوا ہے یہ آواز جو ابھی آپ سن رہے ہیں یہ ہمیں سوتروں کے ذریعے اس آواز کے ٹیپس ہم تک پہنچے دو وائر کی ریپورٹر سنگیتہ بروہ تک پہنچے میرے ساتھ سٹوڈیو میں وہ موجود ہیں لیکن آپ کو تھوڑا آسان شبدوں میں سمجھانے کے لیے کہ یہ جو سوتر تھے یہ ہم تک یہ آواز لے کر آئے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ آواز بیرین سنگھ جو مکھے منتری ہیں ان کی ہے اور اس میں صاف طور پر پتا چلتا ہے جس طرح کے شبدوں کا وہ استعمال کر رہے ہیں کہ وہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے بات چیت کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہاں جو تمام فساد اور جو دنگا ہوا ہے اس کی ایک طرح سے ذمہ داری لے رہے ہیں جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم بم مارتا ہے یا اپنے آواز کا ایک ٹکڑا سنا ہوگا تم بم مارتا ہے امیت شاہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں مارنا ہے اور اس کے بعد ہستے ہوئے کہتے ہیں یہاں چپ کیسے مار دو یعنی اس میں صاف طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ امیت شاہ کی اجازت کے بغیر یعنی کہ ان کو بھی سرپاس کر کے وہ اس طرح کی ذمہ داری لے رہے ہیں اس کے بعد وہ یہ کہتے پائے جاتے ہیں کہ یہ کوکیز جو ہیں یہ ایسٹی نوکریاں لے رہے ہیں اور اس لیے میں ان کو ایک طرح سے سبخ سکھانے کا کام کر رہا ہوں تیسرا جو آڈیو ہے اس میں وہ یہ کہتے پائے جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا وہ تصویریں جس نے بھارت کی ایک طرح سے آتما کو ہلا کر رکھ دیا تھا جس میں دو محلاؤں کو نگر عوستہ میں گھومائے گیا تھا ان تصویروں پر پرتکریہ ظاہر کرتے ہیں کہ سبوت لے کر آؤ میرے پاس کہاں ہوا ہے بلاتکار سنگیتہ میں نے یہ سب کچھ سہی کہا ہے آپ مجھے درودھ کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے کریکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نے یہ سہی کہا ہے بہت اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ وائر نے ایکچولی یہ رپورٹ کیوں کرے یہ سیریز کیوں کرے کیونکہ بات اس سے شروع ہونی چاہیے کہ ایک دم سے کوئی اگر آپ کو اپروچ کرے آپ رپورٹر ہیں آپ بھی جرنلیسٹ ہیں بہت سارے لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہیں یہ چیز لاکے کہ یہ انکاواز ہے یہ آڈیو ٹیپ ہے یہ ویڈیو ٹیپ ہے بہت کچھ ہوتا ہے تو اس میں ہم لوگوں نے جولائی میں یہ ہمارے پاس آیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آواز تو انہی کے ہی جیسے لگ رہا ہے لیکن آپ کو کنفرم کیسے کریں گے وائر کے پاس اتنا وہ ہے نہیں کہ ہم اس کو کنفرم کریں لیکن سب سے کمپیلنگ بات یہ تھا کہ جو لوگ آئے انہوں نے کہا کہ ہم اس میٹنگ میں تھے اور ہم لوگوں نے اس کو ریکورڈنگ کیا تو بات اس پہ آتی ہے کہ ان کو ٹرس کیا جا سکتا ہے کی نہیں تو اس کے بااد انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم یہ جو ٹیپ ہے یہ لگلی ایک لگل طریقہ سے notarized, affidavit کے سہید اپنی identity کے ساتھ ہم جو judicial commission جو ministry of home affairs نے set up کیا ہے منپور violence کو کس وجہ سے ہوا وہ probe کرنے کے لیے جون میں 2023 میں اس کو set up کیا گیا تھا three member commission اور judicial commission تو ان لوگوں کو ہم نے وہ submit کر دیا ہے so and انہوں نے ہمیں confidentiality دیا ہے اس کو اور ہماری نام اور یہ سب نہیں ہے کیونکہ ہمارا safety اور security کو مدد نظر رکھتے انہوں نے یہ کام کیا ہے تو that is when ہمارا reporter کا کام ہے اگر بہت سارے commission بنے ہیں اور بنیں گے تو commission میں کیا چیزیں گئی ہے as possible evidence جو commission اس کو دیکھیں گی تو اس حساب سے ہم نے وہ story کری تو یہ جو جمع کیا گیا ہے یہ audio کی tapes judicial commission کو یعنی judge sahibان کو یہ جمع کی گئی ہیں تو یہ اب ایک طرح کی ثبوت کے طور پر یہ جو چھانبین کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ پورا سنکر جو کہ ابھی چل رہا ہے بھی ختم نہیں ہوا ہے ان کے پاس ہے تو ایک طرح سے اس evidence کو ہی wire نے اپنی report کے ذریعے شامل کیا ہے تو اس report میں کیا پتا چلتا ہے صاف طور پر ایک جو بہت واقع بار بار اُبھر کر آ رہا ہے کہ تم بم مارتا ہے اس میں کیا یہ کہنے کی کوشش کریں کہ امیت شاہر نہیں چاہتے تھے کہ یہ بم کا استعمال کیا جا اور کس کتنا مضبوط یہ بم ہے کوئی چھوٹے موٹے ستلی بم کی بارے میں بات ہو رہی ہے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے صرف ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا یہ جو evidence ہے اس evidence کے basis پہ اگر commission چاہے اور ان کو کچھ conviction لگا کیونکہ ہم نہیں پتا افیڈوٹ میں کیا کتنی باتیں کیا جا رہے ہیں اور کتنی convincing ہے کیونکہ یہ لوگوں نے کہا کہ ہم اپنا ہی identity دے رہے ہیں تو اس حساب سے commission چیپ منسٹر کو سمن کر سکتے ہیں ان کو یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ doctored ہے کچھ ہے وہ commission کو پروف کرنا پڑے گا اس سوال پہ میں آؤں گی اس سوال پہ میں آتی ہوں کہ سرکار نے کیا جواب دیا میں پہلے ہی جاننا چاہتے ہوں آپ سے کہ یہ جو اس آوڈیو سے پہلے تو ہم پرکریا کو بات میں سمجھیں گے کہ آؤڈیو سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ذمہ داری لے رہے ہیں اس بات کی تو آپ نے جو کہا یہ جو آواز ہم کو چیپ منسٹر کی جیسے لگ رہے ہیں اور identify کیا ہے جو سوکال پارٹسپنس نے میٹنگ میں جو تھے وہ انہوں نے کہا کہ یہ چیپ منسٹر کا آواز ہے اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ بات آتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ امیت شاہ جب گیا ہوا ہی تھا تو دو تین دین وہ رہے تھے وہاں پہ منپور میں ایک ہی بار گئے اس کے بعد گئے نہیں تو اس ٹائم پہ انہوں نے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا بوم مار رہے ہیں لوگوں کو اور کہتے ہیں کہ بوم بوم مت مارنا بوم جو ہے وہ 51 mm mortar shell کی بات کر رہے ہیں and it's a very quite an explosive thing آپ کا گھر اڑا سکتے ہیں جندگی جا سکتی ہیں تو ایسے چیزیں جو ہے منپور state police کے armory میں ہے تو وہ آپ استعمال مت کرنا تو ان کو جو آواز کوئی بات سنائی دیتا ہے audio میں کہ میں نے کہا کہ ان کو جانے کے بار میں نے commandos کو بلا کے بولا کہ جو منپور police کے commandos ہے کہ چھپکے سے مارنا ہے ان کو open نہیں مارنا ہے okay تو ایک اور چیز وہ کہتے ہیں کہ میرے کو اگر بشواس نہیں کر رہے ہو جو front line میں commandos ہے تو ان کو پوچھو ان سے پوچھو وہ یہ کہتے ہیں ان انٹرسٹنگ بات یہ ہے جو آواز جو آواز ایسے بات کہہ رہے ہیں اس کا ان ٹینڈم جو ہم نے دیکھتا ہے ٹیلی کرتا ہے جو کوکیز کے جو leadership کے جو press releases ہے اس ٹائم کے بہت سارے releases ہے اس میں وہ mention کرتے ہیں کہ 51 mm mortar ہمارے پہ استعمال کر رہے ہیں ہمارے گاہ جی تو اس سے آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ connection سابت کر سکتے ہیں connection وہ جو آواز جو کہہ رہے ہیں اور reality میں جو ہوگا ہے وہ ایک تال میل دیکھ رہا ہے اب اگلا سوال آتا ہے بہت اہم سوال کیونکہ اس کا ہم انتظار بھی کر رہے تھے کہ اب جو منیپور سرکار ہے وہ مکھے منتری ہیں وہ کیا کہیں کہ اس کے ساتھ چھر چھاڑ کی گئی انگریزی میں شبد استعمال کیا گیا ہے کہ آوڈیو ڈاکٹر ہے یعنی کہ بنایا گیا ہے ان کا آوڈیو نہیں تو بڑا انٹریسٹنگ ہے مطلب وہ کہہ رہے ہیں دیکھئے دو چیزے ہیں ایک تو ہماری سٹوری آنے سے پہلے ہی یہ چھوٹا سا پارٹ ایک سوشل میڈیا میں چلا mostly cookie community سے آپ دیکھیں گے جو اگر وہ twitter handles اب دیکھتے ہیں تو اس دن جس دن چلا اس دن رات کو ہی شیف منیسٹر آفیس سے ایک ریلیز آیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایف آئیر لوج کیا ہے یہ ڈاکٹر ہے یہ سارے آواز ہو اور جو چلائیں گے وہ ITX کے تحت آئیں گے نہیں نکال رہے ہیں بہت لمبا ہے اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس جی ہے جو اور بھی کچھ چیزیں ہے اس میں جو فور the sake of peace ہم یہ سب نہیں نکال رہے ہیں لیکن بڑا interesting بات یہ ہے کہ ہم جو یہ نکال رہے ہیں ہم anti national کچھ کام کر رہے ہیں اور پروسسس جو شروع ہوا ہے cookies اور میٹیز میں کچھ ڈسکشن شروع ہوا ہے the centers بھی ہے تو ہم روکنے کی لکھ رہی تیپ کے بارے میں کہ اس میں آواز ہے اس میں یہ کہنے کی کوشش کر رہے تب آپ نے مکھی منطری کو باقاعدہ سوالوں کی ایک فہرس بھی جی جی ان کا کوئی جواب نہیں کوئی جواب نہیں آپ نے انتظار کیا اور اس کے بعد آپ نے ریپورٹ کو چھاپا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ہے تو یہ بڑا ایک عجیب میرا آواز کوئی استعمال ہوتا ہے تو مجھے اگر کوئی ایسی خبر آتی ہے میں تران رییکٹ کروں گی اور کہوں گی یہ میرا آواز نہیں ہے لیکن آپ وہ نہیں کرتے اور اس کے بعد کہتے ہیں جب یہ ریپورٹ بہت بہت ہو جاتا ہے تب آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہے تو اس لئے تھوڑا سا مجھے لگتا اور اوپر سے جیوڈیشیل کمیشن کا ایک انوالمنٹ ہے تو آپ ایسے کہ اگر without any reason آپ کیسے کیسے تے آپ آپ کا ابھی تو اگر جیوڈیشیل کمیشن آپ کو سمون کرتا مجھے لگا کہ جنللزم جب آپ کریں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی بھی ہو جس کو پسند نہ ہو تو یہ ایک anti national بنا دیتے ہیں anti social بنا دیتے ہیں آپ peace کو ایفیکٹ کرنے کی کوئج ہے جنللزم نہیں کرنے کا سکنے کا ایک ماحول ہے مجھے لگا اس ماحول سے آتی ہوئی ایک reaction جس مجھے 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 بنام کر دیا جائے تو پھر لوگ اس کی میسیج کو سننے یا پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے اور سب سے ضرور ہم نے اس کو اس لیے بھی باہر پبلک دومین میں رکھا کیونکہ ایک منپور جو ایسیو ہے اس میں over 200 لوگ دیٹ ہو چکے ہے about 39 people are still missing 60 thousand لوگ دونوں community کوکیز ہو یا میٹیز ہو سب نے سفر گیا ہے اور وہ ابھی بھی اپنا گھر باری ہے نہیں وہ ریلیف کیمپ میں رہ رہے ہیں تو اس کا جو ایمپورٹنس اچھا ہے پرائم منسٹر اس کے بارے میں بات کرے یا چل رہا ہے اور لگتار اس کو لگتا نہیں کہ اس کی کوئی دشا بھی ڈھنگ سے جاری ہے لیکن ان کا ڈریکشن ہے میں نہیں معلوم اس ان ٹیپز کے ابھی ریلیز ہونے اور ابھی پبلک میں آنے کو آپ کتنا اہم مانتی ہیں اور اس سے جو ابھی موجودہ حالات ہیں اسے آپ ایتھنک لائنز پہ اور جو ڈیسیشن بغیرہ ہے وہ بھی بٹا ایک کوکیز جیسے ایک ہی کوکی آئیڈینٹی بن گیا کی ایک ہی community دوسرا community جو میٹے آئیڈینٹی وہ لوگ جھگر رہے ہیں دو لوگ لیکن ہم نے مطلب اتنا سمپلیفائی کر کے کوکی میٹے فائد بنا دیے مطلب جیسے ڈکھ رہا تھا باہر کو جیسے کوکیز اور میٹے جگر رہے ہیں لیکن اب جب یہ ٹیپ آتا ہے اس میں بہت سارے سوال آتا ہے کہ چپ منیسٹر کا رول تھا ایک constitutional position ہے آپ دیکھئے آپ equally دیکھنا پڑے گا اور بہت سارے چیزیں ہیں آپ کو اتنا آپ جیسے ایک ٹیپ میں یہ بھی آتے ہیں کہ سٹ کوٹ میں کوکیز بہت سب جگہ ہمارا لے لیا ہے تو جیسے بات یہ ہے کہ میرے کو ایسی بھاو دارہ ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ constitutional position میں ہیں پولیس آپ کے ہاتھ میں ہے law and order maintain کرنا جمعیداری آپ کا ہے تو آپ اگر ایسے بیہیو کریں گے تو جو community کے خلاف آپ کے من میں ہے تو ان کو کیا justice مل سکتا ہے اور ایک چیز اور بھی ہے سب nationalist feeling notice میں ایک community کے نہیں ہے سب ہی ہی کیونکہ سکتے ہیں کیوں کیوں ذمہ داری جیسا لے رہے ہیں کہ یہ جھگڑا میں نے شروع کیا یا میں سبخ سکھانا چاہتا تھا میتے کی طرف داری کرتے ہوئے کوکیز کے خلاف دیکھ رہے ہیں کیا ہم یہ کہ سکتے ہیں تو جو آواز ہمارے کو آوڈیو میں سنا وہ تو پورا کلیرلی کہہ رہے کہ میں نے آوپریشن شروع کیا اور اس وجہ سے یہ ہوا اور وہ جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا تو میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی raw sentiments بہت سارے communities میں ہے سب nationalist feelings بہت سارے communities میں ہے لیکن اگر آپ اس کو فیول کرنا جاتے بھارا دیکھے violence بھی کروانا چاہتے تو اس ایریا میں یہ جو ٹیپس آئے ہے اس ایریا میں وہ آپ کرتے ہیں تو اگر اس کا سچائی نکلتا ہے کہ یہ بہت بڑا crime ہے اگر وہ سچ مجھ کہہ رہے تو judicial commission مجھے لگتا ہے کہ it's in good hands اگلا سوال میرا اور آخری سوال یہ ہونے جا رہا تھا کہ یہ جو سنی ہیں آڈیو کلپس کافی انسیٹلنگ ہیں انگریزی میں کہیں تو کافی ڈسٹرپ کر دیتی ہیں کہ وہ لوگ جو جن کا کام سمویدھان نے دیا ہے ان کو ناغرکوں کی رکشہ کریں جن کے ماتحد تمام طرح سرکشہ جو بل ہیں وہ سب کام کرتے ہیں وہ طرفداری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اب اگلا آپ کیا قدم دیکھ رہی ہیں آپ کو کیا امید ہے کہ اس بات کو دھیان میں لے کر آئے گا جیوڈیشیل کمیشن اور آپ کو لگتا ہے کہ دونوں سمودائے کو کہتے ہوں کہ انصاف ملے گا اور شانتی ہوگی آپ کو لگتا ہے کہ ان ٹیپ سے کس کیا امید کر رہی ہیں اب اب ہی تو ball is not just in judicial commissions court but also central government so central government اگر Amit شah نے یہ کہا ہے کہ اگر بام نہیں use کرنا اور اگر سچ مچ میں ہوا ہے تو اگر بات میں یہ بول نا چاہوں گے آپ کا بجی پی کا سرکار ہے اور بجی پی کا سرکار مانی پور میں بھی ہے تو party کے سرکار کے حساب سے نہ دیکھ کے آپ کو دیکھ نا پڑے گا آپ کیونکہ آپ central government ہے آپ آج کوئی ایک party کا اور party کا بھی ہو سکتے اور ہوا بھی تھا لیکن central government is central government اس میں جمعیداری کے ساتھ سینٹر کو کام پہ لینا ہے آپ اپ اپنا سرکار نہیں توڑنے کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں تو this is also something you know very important because لوگوں کا جو بشواس نیو ڈیلی پہ particularly border areas کے وہ بہت ضروری ایک چیز ہوتی ہے بہت بہت شکریہ دوائر کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سوطنت پترکاریتا کی آردھک مدد کرنے کے لیے دیسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں